موسیقی اسلام علیکم خوش آمدید میرا نام محمد یاسر ہے اور آج میں موجود ہوں کمانڈر سٹی کمانڈر سٹی کیا ہے یہ ایک پروجیکٹ ہے ویسے تو بڑی تیزی سے ہاؤزنگ پروجیکٹس جو ہیں نظر آ رہے ہیں شہر کراچی میں جس تیزی سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے یہاں پروجیکٹس جو ہیں ان کا آغاز ہوا ہے کمانڈر سٹی کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ ایک بڑا زبردست پروجیکٹ ہے اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک ویل فیر پروجیکٹ ہے یعنی کہ اس میں ایک ناقابل یقین بات یہ کہ آج کل کے دور میں جہاں شہر کراچی میں پراپرٹی کی قیمتیں بے پناہ جس میں اضافہ ہوا ہے یہ ایک ایسی جگہ بنائی گئی ہے جہاں پر صرف دس لاکھ روپے میں اپنا گھر آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ جاننے کے لیے آج یہاں پر آئے ہیں یہ سپر ہائیوے سے ٹول پلازا سے تقریباً 20 کلومیٹر آگے یہ کمانڈر سٹی بنائی گئی ہے ایک بہت ہی خوبصورت اور آپ سمجھ لیں کہ ایک پرسکون جگہ ہے جہاں پر اے پروجیکٹس جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں مختلف قسم کے یہاں پر گھر ہیں پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں جس میں بلڈنگز بھی شامل ہیں کمیشل ایریا بھی ہے اور سب سے بڑی بات اس پروجیکٹ کی یہ ہے کہ یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ بڑی کم تیمت میں اور بہترین رہائشی پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں اسی حوالے سے آج ہم یہاں پر موجود ہیں کمانڈر سٹی میں اور بڑی پرفضہ سوسائٹی نظر آ رہی ہے جیسے اس سے داخل ہوئے ہیں یہ ہم نے دیکھا ہے بڑی خوبصورت جگہ نظر آ رہی ہے تو آج یہ دیکھیں گے کہ یہ کیسے پروجیکٹ جو ہے وہ بن سکتا ہے کیسے یہ پروجیکٹ مٹیریلائز ہو سکتا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اتنی کم لاغت میں کیسے ممکن ہے کہ یہ گھر جو ہے وہ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اور بہت ساری خصوصیات ہیں جب ہم یہاں پر کچھ دیر بعد کمانڈر اززاکر صاحب جو یہاں کے روح ارامائے ہیں جو پروجیکٹ جنہوں نے یہ سٹارٹ کیا ہے وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو پا رہا ہے تو یہاں پر اسکولز بھی ہیں ہسپٹلز بھی ہیں یہاں پر مساجد بھی بنائی گئی ہیں یہاں پاکش بھی بنائے گئے ہیں اور پھر وہ بات جو میں نے کچھ دیر پہلے کہی کہ کم لاغت میں کم قیمت میں اور جو اس کے سٹارنڈرڈز ہیں وہ کسی بھی پروجیکٹ کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر ہیں اور کہیں کہیں ان سے بہت اچھے بھی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہو سکرا ہے یہ آج جانیں گے تو آج آپ کو دکھائیں گے کہ کمانڈر سٹی جو ہے وہ کیسا ہے اس وقت جی ہم کمانڈر زاکر صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور یہ ایک موڈل سکول انہوں نے ڈیزائن کیا ہے اور یہ پورا پروجیکٹ ہی اور آل ٹوگیدر ایک ویلفر پروجیکٹ ہے اور اسکول کی جہاں تک بات ہے ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے بھی کہ اسکول کے اندر جس طرح کلاسز کا محول ہے جس طرح پہ یہاں پہ ایکٹیوٹیز جاری ہیں وہ یقیناً دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں تو زاکر صاحب یہ کیسے ممکن ہوا کہ اتنے بڑے پیمانے پر اسکول بنانا پھر اس کا ایکسپینڈیچر بہت بڑا ہے اور اب کلاسز وغیرہ کا جس طرح بھی ہم نے دیکھنا ہے تو یہ سب کیسے ممکن ہو پا رہا ہے کیسے کنٹرول کر رہے ہیں یہ ذرا سمجھائیں جس طرح کمارڈر سٹی کا سسٹم ہے یہ جو ہے ویل فیر بیسٹ ہے اور اس میں ہماری طرف سے بھی کوئی بہت انویسمنٹ نہیں ہے یہ ایکچولی ون ہیلپنگ اگر تو جب یہ سٹی کا میں نے پلان کیا تھا تو سب سے بڑا پرابلم یہی تھا کہ پیسہ کہاں سے آئے گا اگر آپ اتنے بڑے بڑے شہر بسائیں گے جو ارپوں کا جیسے یہ موڈل ابھی بن رہا ہے تو یہ بیس ارپ کا موڈل ہے جو دو ہزار پچیس تک کمپلیٹ ہونا ہے لیکن اس میں ہم نے ڈیفرنٹ پیکیجز رکھے ہوئے ہیں جس میں کچھ انویسٹرز بھی آ جاتے ہیں تو انویسٹرز جو پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اس کا فائدہ پھر دوسرے عام لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے پوسی سسٹم پہ ہم چل رہے ہیں ابھی جہاں تک ایجوکیشنل اسٹیچوٹس کی بات ہے تو اب چونکہ ایجوکیشن پہ اور کریکٹر بلڈنگ پہ اور سکل ڈیویلپمنٹ پہ میرا فوکس سب سے زیادہ ہے کیونکہ یہی بچے اس ملک کا فیوچر بنیں گے اور یہی نظام کو تبدیل کریں گے اصل میں تو یہ جو موڈل میرا دو ہزار پچیس تک کمپلیٹ ہو رہا ہے اس کے اندر چھے ایجوکیشنل اسٹیچوٹس میں نے پلان کیے ہیں جس میں یونیورسٹی بھی شامل ہے اور ان میں سے یہ پہلا الحمدللہ ہم نے پندرہ کروڑ روپے پہ لگے ہیں اور ایک سال میں اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے بڑا چیلنجنگ تھا ہمارے لیے کیونکہ چھے منزلہ بلڈنگ ہے دھائی ہزار بچوں کی کپیسٹری ہے اس میں ٹھیک ہے یہ اصل میں یہ ہمارا ڈگری کالج بننا ہے فیوچر میں تو ابھی ہم نے کلاس ایٹ تک یہاں پہ ایڈمیشنز لیے ہیں جس میں کمانڈر سٹی کے جو ریزیڈنٹس ہیں موسلی ان کے بچے ہیں لیکن اگر وہ بچہ باہر سے گاؤں دہاد سے بھی آ رہے ہیں تو ہم ان کو بھی ایڈمیٹ کرنے ہیں اور یہاں کا بھی پورا جو سسٹم ہے وہ نو لس نو پروفٹ پہ چل رہا ہے یہ تیم سارے بچے فری ہیں اس اسکول میں اور ہماری فی پندرہ سو سے شروع ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو غریب آدمی کے لیے فی ہماری پندرہ سو پہ فی بچہ ہے اور امیر آدمی کے لیے جس کا انکم ساٹھ ہزار سے زیادہ ہے ساڑھے چار ہزار روپے فی ہے تو اس طرح اسکول کے ایکسپنسز ہم نے صرف کور کرنا ہے پروفٹ نہیں ہے تو ہاسپٹل بھی جو یہاں ابھی ہم ہاسپٹل میں جائیں گے وہ بھی ہم سسٹم میں بتاؤں گا وہ بھی نو لس نو پروفٹ پہ ہے گھر لوگوں کو ہم جو دے رہے ہیں نو لس نو پروفٹ پہ سپر اسٹور لا رہے ہیں نو لس نو پروفٹ پہ تو کہیں پہ چونکہ پروفٹ نہیں رکھا ہم نے تو اس لیے یہاں کمانس سٹی میں جو بھی لوگ آئیں گے ان کو ایڈیوکیشن بھی سستی ملے گی میڈیکل کیر بھی سستہ ملے گا کھانے پینے کی چیزیں بھی سستی ملے گی ہر چیز اتنی سستی ملے گی جتنی سستی شاید اس ملک میں کئی اور نہیں مل سکتی اور یہی ایک ریاست مدینہ کا کونسپٹ ہے اسکلڈ ٹیچر ہوں یہ ساری چیزیں جانتے ہوں کیونکہ وہ جو انفرسٹرکچر ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر تو کوئی کمپرمائز نہیں کیا گیا اس کے سٹینڈرز کو منٹین کیا گیا ٹیچنگ کے حوالے سے کیونکہ وہ ایک آپ کو پتا ہے کہ فار فم دا سٹیٹی ایک ہمارے ہیں ایک لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا وہاں پہ اچھے ٹیچرز ہوں گے یہ ہوگا تو اس کے حوالے سے کیا ہوا ہے سارا یہ بتائی ہے کہ لوگوں کی جو ہائرنگ ہوئی ہے کن بیسس پہ ہی اور کون ہو گیا آن بورڈ دیکھیں ایک تو میرا ایک بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے ایجوکیشن میں آلیڈی کراچی میں پچھلے بیچ سال سے ایجوکیشنل اسٹیچیوٹ چلا رہا ہوں دوہزار پندرہ میں کراچی بورڈ میں ٹاپ بھی میرے اسٹیچیوٹ نے کیا تھا اور اس سال میں بھی جو بورڈ کا ریزلٹ آیا ہے ٹاپ ٹوینٹی پوزیشنز کو کیش پرائز آناؤنس ہوئی ہے اور دس بچے میرے اسکول کے ہیں ہمارا ایک ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے ہماری شتل چل رہی ہے ملیر ہال تک اگر کراچی سے بھی ہم کسی کو جاب دیتے ہیں اور کچھ لوگ سٹی میں جاب کر بھی رہے ہیں کراچی سے وہ صبح آٹھ بجے کی شتل سے آ جاتے ہیں اور پانچ بجے کی شتل سے واپس چلے جاتے ہیں وہ بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور اچھے ٹیچرز یا اچھے سٹاف ہمیں اگر شہر سے بھی لانا پڑتے ہیں تو اس کا بھی ایک سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے تو الحمدلللہ ابھی تک ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں اچھے سٹاف بھی مل رہے ہیں ہمیں اچھے ٹیچرز بھی مل رہے ہیں اور جس طرح ایکسپینشن ہوگی زیادہ آبادی ہوگی تو لوگوں سے ہی ہم سیلیکٹ کر لیں یہاں جو ایڈوکیشن لوگوں کو ملے گی وہ بھی انتہائی سستی ملے گی میڈیکل کیر انتہائی سستہ ملے گا کھانے پینے کی چیزیں جو بھی سیٹی کے اندر سسٹم ہونا ہے اس نے نو لاؤس نو پروفٹ پہ چلنا ہے تو اس کا مطلب ایک بہت بھلا ہونے چلا ہے انسانیت کا یہاں پہ اس وقت ہم کمانڈر سٹی کے سائٹ آفیس پہ موجود ہیں جہاں پہ ہمارا ایک ٹیبل موڈل موجود ہے جس پہ ہم نے وہ ساری پلاننگ شو کی ہوئی ہے کہ دو ہزار پچیس تک کمانڈر سٹی میں کیا کچھ ہونے چلا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں جو کسٹمرز یہاں آتے ہیں وہ لوگ جو انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں کمانڈر سٹی میں انویسٹ کرنے میں جب وہ کمانڈر سٹی میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو سائٹ آفیس لائے جاتا ہے جہاں ہمارا مارکیٹنگ سٹاف موجود ہے وہ ان کو تمام پیکیجز کے بارے میں بریف کرتا ہے اور اسپیشلی اس موڈل کے بارے میں ہم ضرور بریف کرتے ہیں تاکہ ایک کانسپٹ مل جائے ہر کسی کو کہ اگلے پانچ سالوں میں دو ہزار پچیس تک جب ہی ہم موڈل کمپلیٹ کریں گے تو کیا کچھ سہولیات یہاں آویلیبل ہوں گی خواتین حضرات یہ موڈل جو اس فقت آپ دیکھ رہے ہیں اس موڈل میں ہمارے تقریباً پانچ ہزار لیونگ یونٹس ہیں اس کا مطلب پانچ ہزار فیملیز نے انشاءاللہ دو ہزار پچیس تک یہاں بسنا ہے پھر اس میں چھے مختلف ایجوکیشنل اسٹیٹیوٹس ہیں ایک یونیورسٹی کامپلیکس سمیت اس کا مطلب ہے کہ ہر لیول کی ایجوکیشن یہاں پہ بچوں کو ملنے چلی ہے اور انہیں ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ شہر کا رخ کریں کسی بھی لیول کی تعلیم کے حصول کے لیے پھر یہاں پہ چھے مساجد ہیں اس موڈل میں جو دو سو اکڑ سے تھوڑے سے زیادہ رکبے پر یہ موڈل بنایا جا رہا ہے اور یہ مساجد بھی ہم نے اس طرح پلان کی ہیں کہ آپ کے گھر کے قریب آپ کو مسجد مل جائے تاکہ آپ پانچوں وقت کی نماز باجمات ادا کر سکیں اس موڈل کے سینٹر میں تقریباً تیس ہزار گز پر ایک سینٹرل پاک موجود ہے جس کے سینٹر میں ایک جھیل بنائی گئی ہے اور یہ سینٹرل پاک ایک ریکریشن اور انٹیٹینمنٹ سینٹر کے طور پر بھی استعمال ہوگا کیونکہ اسی کے ساتھ ہم نے ایک کلب ہاؤس بھی پلان کیا ہے جہاں جمنیزیم اور سینما اور فوڈ کوٹ اور یہ سب کچھ جو ہے انڈور گیمز اور باہر بھی گیمز کی بہت ساری سعودتیں ہم نے دی ہیں بچوں کے جولے وغیرہ یہاں لگیں گے اور ایک بڑا کمرشل سینٹر اس سینٹرل گارڈن کے ساتھ اس وقت انڈر کسٹرکشن ہے جہاں ہر طرح کی شاپس اور برینڈز اور بینکس انشاءاللہ فیوچر میں آئیں گے تو ایک ہاؤسپٹل بڑا ہم نے پلان کیا ہے یہ دو سو بیٹ کا ہاؤسپٹل ہے گراون پلس ٹین کا یہ سٹرکچر ہے جو انڈرنس کے قریب ہی ہے فیلال ہم نے ایک ٹیمپریری جو ایمرجنسی سینٹر اس وقت قائم کیا ہوئے جہاں ڈاکٹر بھی موجود ہیں اور نرس بھی موجود ہیں اور باقی بھی پیرا میڈیکل سٹاف ہمارا موجود ہے یہاں ہماری ایمپولیس سروس بھی موجود ہے اور کسی بھی ایمرجنسی میں ہم کسی بھی نزدیک ہاؤسپٹل تک ہم جو ہے وہ ایمرجنسی ایویکویشن کر سکتے ہیں اس وقت تو یہ دو سو بیٹ کا ہاؤسپٹل انشاءاللہ پانچ ہزار گھروں کو یا بیس ہزار کی آبادی کو سرف کرے گا اور ہاؤسپٹل کے ساتھ پھر ہم نے ایک شروع میں سپورٹس کمپلیکس چھوٹا سپورٹس کمپلیکس دیا ہے اور آگے ایک بڑا سٹیڈیم تقریباً ڈائی تین کلومیٹر اندر کالونی کے اسی موڈل میں ہمارا ایک بڑا سٹیڈیم بھی موجود ہے کمانڈر سٹی کی ویسے تو خصوصیات آپ نے دیکھی لیں اور اور ہاؤزنگ پروچیکٹ سے ہٹ کے جو ویل فیر کے کام ہو رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ سہت کی سہولیات عوام کو یا یہاں پہ رہنے والے لوگوں کو فرام کی جائیں یہاں ایک چھوٹا سا ہاؤسپٹل بھی ایک بنایا گیا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں بہت ضروری تھا کہ ایک ایمرجنسی میڈیکل سینٹر چھوٹا سا یہاں قائم کیا جائے تاکہ فرس ٹیٹ یہاں پہ مل سکے اور میڈیکل ایویکویشن کے ایک سسٹم جیسے کہ باہر آپ دیکھیں گے ایک ایمبولنس بھی ہم آپس موجود ہے مزید اور ایمبولنس بھی آ رہی ہیں تو اگر کوئی سیریس کیس ہوتا ہے تو فوراں یہاں سے نیئرس ہمارا جو ہے نوری آباد میں بھی ایک ہاؤسپٹل ہے اور بکائی جو کالیج ہے اس کا جو ہاؤسپٹل ہے وہاں پہ ہم یہاں سے لوگوں کو شفٹ کر دیتے ہیں جو سیریس کیسز ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپر ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں اور کوالیفائیڈ نرسنگ فسیلیٹی بھی یہاں پہ ہے اور جو بیسک میڈیسنز ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیسک میڈیسنز جو نزلہ زکام بخار کی ہیں وہ فری دی جائیں اور چیک اپ بھی سارے یہاں پہ فری ہیں اگر کوئی آس پاس کی آبادی سے بھی غریب لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کے لیے بھی تمام چیک اپ فری ہیں کمانڈر سٹی میں جو فری ریسٹوینٹ یہاں پہ جس کے افتتاح ہونے چلا ہے اس کے قریب موجود ہیں اور یہ بھی ہمارا کام آخری مراحل میں انشاءاللہ اگلے مہینے ہم اس کو اناؤگریٹ کر رہے ہیں یہ فری ریسٹوینٹ اصل میں ریاست مدینہ کا ایک یہ بھی کانسپٹ تھا کہ وہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا اب چونکہ یہ موڈل ہم ریاست مدینہ کا بنا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم فری ریسٹوینٹس اس لیے لا رہے ہیں کہ کوئی یہاں پہ بھوکا نہ سوئے یہ وہ ریسٹوینٹ ہوگا جو صبح بارہ بجے ہم اس کو اوپن کریں گے اور رات آٹھ بے تک اس میں کھانا پکتا رہے گا اور سرب ہوتا رہے گا جو بھی اس ریسٹوینٹ میں داخل ہوگا چاہے وہ رہائشی ہو چاہے وہ مزدور ہو چاہے وہ وزیٹر ہو اس کو کھانا فری ملے گا اس مقت ہم جو ہمارا یہ فری ریسٹوینٹ ہے اس کے فیملی ہال میں موجود ہیں یہ بڑا ہال ہم نے صرف فیملی کے لیے رکھا ہے اور یہ سامنے جو ہے وہ ایک اٹیش بات ہے یہ باتروم یہاں پہ رکھا ہے ہینڈ ووش وغیرہ کرنے کے لیے ٹائلٹ فسیلٹی بھی اندر ہے ہمارا کچن ایریا ہے جو بہت کشادہ ہے ٹھیک ہے اس سائٹ پہ تندور ہم نے بنایا ہے دو تندور ہیں چپاتی کے لیے یہ دوسرا سربیں کاؤنٹر جنرل ہال کے لیے ہے یہ انشاءاللہ ایک بہت اچھا ایڈیشن جو سہولتیں ہم نے شروع میں اناؤنس کی تھی کہ ہم مفت کھانا بھی یہاں معیہ کریں گے یہ انشاءاللہ اگلے مہینے اس کا افتتاہ ہونے چلا ہے اور کافی کشادہ کافی خوبصورت ہم نے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے فرنیچر بھی اس کا آ رہا ہے وہ بھی بہت خوبصورت فرنیچر ہے تو بڑے آنر کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ یہاں لوگ بیٹھ کے مفت کھانا کھائیں گے انشاءاللہ کمانڈر سٹی میں اس وقت ہم موجود ہیں اور اب آپ کو دکھائیں گے وہ گھر جو کہ ممکن ہے کہ دس لاکھ روپے میں ہو سکتے ہیں کیسے بن رہی ہیں کیسا میٹیریل استعمال ہو رہا ہے اور واقعی کیا اس کے سٹانڈرڈز بیسے ہی ہیں جیسے بتائے جا رہے ہیں تو یہ چل کے اب ہم دیکھیں گے کمانڈر سٹی میں جو فلیٹ بنائے گئے ہیں کمرشل پروجیکٹس بنائے گئے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ دکھائیں گے جیسے میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے کہا کہ دس لاکھ روپے میں کیسے ممکن ہے کہ ایک گھر بنا کر دیا جائے آ کر آپ دکھائیں گے کہ آپ یہ جو پروجیکٹس ہیں وہ کس طرح مکمل ہوئے ہیں اب ہی بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہاؤزنگ پروجیکٹس ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے اس وقت ہم کمانڈر سٹی کی جو کمرشل پٹی ہے اس کے سامنے کھڑے ہیں یہ وہ لو کاسٹ اپارٹمنٹ ہے جو ہم آفر کرنے چلے ہیں ساڑے دس لاکھ کا چھوٹا اپارٹمنٹ دو کمروں کا اور بارہ لاکھ کا تین کمروں کا اپارٹمنٹ یہ وہ اپارٹمنٹ ہے جو انشاءاللہ ہم ریڈی کر لیں گے ڈیچے فورٹی ایٹھ شاپس کی مارکٹ ہے ہر مقصد کے لیے دو دکانیں یہاں ہم لے کے آ رہے ہیں اگلے مہینے انشاءاللہ یہ ہم ہینڈوور کر رہے ہیں لوگوں کو کرائے پہ یہ شاپس ہم دے رہے ہیں اور یہ بنیادی جو ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ہیں ان کو ہم انشاءاللہ یہاں آویلیبل کر رہے ہیں اس وقت ہم کمانڈر سٹی کے سنٹرل گارڈن کے پاس آگئے یہ سنٹرل پارک جو ہے یہ آل موسٹ کمانڈر سٹی کے سنٹر میں سنٹرل بولیوارڈ اس وقت آپ میرے پیچھے یہ سنٹرل بولیوارڈ دیکھ رہے ہیں جو سکس لینز کا ساڑھے تین کلومیٹر کا ہمارا لمبائی کا یہ بولیوارڈ ہے جس کی اس وقت کارپٹنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور اس کے گارڈن کے کارنر میں ہم نے ایک وارٹر پیریفیکیشن پلانٹ جو ہے وہ یہاں نصب بور آئے جس کا سیویل وکس کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اس کو بھی انشاءاللہ ہم اگلے مہینے یعنی اپریل میں اناگریٹ کرنے چلے ہیں اس کا جو اندر فیلٹریشن پلانٹ ہے اس کا آرڈر ہم نے کمپنی کو کر دیا ہے اور وہ انشاءاللہ چند دنوں میں یہاں اویلیبل ہو جائے گا اب اس کا ٹائلنگ ورک تھوڑا سا رہتا ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد پلانٹ فکس ہونے کے بعد یہ جو زمین سے پانی ہم حاصل کرنا ہے اس کو مزید پیوریفائی کر کے مندرل وارٹر میں کنورٹ کرے گا ہنڈیٹ ٹی ڈی ایس پہ یہ پانی لوگوں کو ہم دیں گے یہ پانی بالکل فری ہے لوگوں کے لیے یہاں سے لوگ پانی اپنے پینے کے لیے لے سکیں گے اس وقت ہم سنٹرل گارڈن کے سنٹر میں کھڑے ہیں جہاں پہ ہمارا یہ یہاں پہ فاؤنٹن لگنے ہیں اور کلر فور لائٹس کے ساتھ اور بوٹنگ ہم یہاں بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے جو ہے انجوائیمنٹ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بوٹنگ فسیلٹی بھی یہاں دے رہے ہیں ادھر بھی کام ہمارا سیویل وکس بہت تیزی سے چل رہے ہیں اور یہ سنٹرل گارڈن آلموسٹ جو ابھی ہمارا موڈل بن رہا ہے کمانڈر سٹی کو اس کے سنٹر میں ہے بہت بڑا گارڈن ہے تقریبا تیس ہزار گز سے زیادہ اس کا رقبہ ہے اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کے انجوائی کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے گارڈن تو سٹی میں بہت تہاشا ہے لیکن ایک ہم نے یہ اس موڈل میں سنٹرل گارڈن رکھا ہے اور انشاءاللہ جب یہ تیار ہوگا تو واقعی یہ دیکھنے کے لائک ہوگا موسیقی موسیقی اس وقت جی ہم کمانڈر زاکر صاحب کے ہمراہ اس وقت موجود ہیں اور کمانڈر سٹی کا ہم نے جائزہ لیا یہاں کی تعمیرات دیکھیں یہاں کے پروجیکٹ دیکھیں اور اس کے علاوہ جو کچھ آپ کو دکھایا یقیناً یہ بات حیران کن ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ویل فیر سوسائیٹی بنانا اور اس کے سارے انتظامی امور چلانا یقیناً ایک مشکل کام ہے اور جگہیں بھی ہم نے دیکھی بہت ہی خوبصورت جگہیں ہیں سائٹس بڑی خوبصورت ہیں اور خاص طور پر جو ہم نے مکانات دیکھے جو تعمیر ابھی ہوئے ہیں بہترین میٹیریل اس میں استعمال کیا گیا اور رہائش کی وہ کم و بیش تمام ہی سہولیات اس میں نیسر ہیں جو کسی بھی ایک بڑے پروجیکٹ کے اندر ہوتی ہیں کمانڈر صاحب یہاں پر ہمارے امورہ موجود ہیں کمانڈر صاحب ہم نے تمام جگہیں دیکھی بڑی خوبصورتہ تیلیویشن بہت ہی اچھی اس کی پلاننگ ہوئی بھی ہے میٹیریل بڑا سبردستہ آپ نے استعمال کیا ہے اور بڑے دل سے یہ لگتا ہے کہ کام جائے وہ کیا تو یقیناً شروع کرتے وقت مشکلات تو ہوں گی اچھا جب ہم تعمیرات کی طرح جاتے ہیں تو اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ بڑی تیزی سے اس میں اضافہ ہوتا ہے پاکستان جیسے ملک مہت بالخصوص شہر کراچی میں تو یہ منیج کرنا کتنا مشکل کام رہا میں چاہوں گا اس کے بارے میں توڑا سبت آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بالکل آپ نے وہ صحیح اسیس کیا ہے اور پچھلے دو سالوں میں جب سے میں نے کمانڈر سٹی شروع کیا ہے تیس سے چالیس پرسنٹ بیٹیریل کاسٹ بڑی ہے اور یہ شاید زیادہ اضافہ اتنے کم وقت میں اس سے پہلے شاید کبھی نہ ہوا اور ابھی ریسینٹ پچھلے دو سے تین مہینوں میں سٹیل کی کاسٹ تقریباً دس سے پندرہ پرسنٹ یا اس سے بھی شاید زیادہ بڑھ گئی تو اب یہ کنٹرول تو گورنمنٹ کا کہیں قیمتوں پر نظر ہی نہیں آتا اور اتنے تف حالات میں ایک بلڈر کے لیے کام کرنا کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک کمیٹمنٹ جب کرتے ہیں تو سوسائیٹی تو سال دو سال تین سال لیتی ہے بننے میں اور اس دوران اگر اکدم سے پرائس اتنی زیادہ بڑھ جائے جو ہم نے ایکسپیکٹ نہ کیا ہو تو وہ مشکلات تو اس کے لیے بن جاتی ہیں لیکن یہاں کمانڈر سٹی میں الحمدللہ ہم نے سسٹم کچھ ایسا رکھا ہے کہ یہاں ڈیفرنٹ سکیمز ہیں تو وہ جو سکیمز ہیں وہ میں نے اس طرح سے ان کو ڈیزائن کیا ہے کہ اگر کاسٹ کتنی بھی بڑھ جائے اوورال ہمارا جو آپریشن ہے اس پہ کوئی بہت فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ یونٹ ہم کمیٹ کرتے ہیں اور اس کی بوکنگ لیتے ہیں وہ ہماری کمیٹمنٹ ہوتی ہے بالکل اس طرح جیسے ہم نے دو سال پہلے بارہ لاکھ میں بنگلہ بوک کیا اب کسی شخص نے ہمیں بارہ لاکھ تو دے رہی ہے اب ساڑھے تین سال کے عرصے میں ہم نے وہ بگلہ بنا کے اس کو دینا ہے یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے اور اب تقریباً ڈھائی سال گزر گیا اور ایک سال مزید رہتا ہے آج اگر اس بگلے کی کاسٹنگ کی جائے تو وہ ہمیں کوئی پچیس لاکھ یا اس سے بھی زیادہ کاسٹ کر رہا ہے ایسا ہے ہم نے بارہ لیے ہوئے اگر اس کو ویسے ایک عام شخص جب دیکھے گا وہ تو کہے گا یہ تو بہت بڑا لاؤس ہونے چلا ہے لیکن ایسا نہیں آئے ہم نے اس کے بارہ لاکھ زائے نہیں کیے بلکہ ٹھیک ہے کیوں آج میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں اس کو بگلہ دے دوں گا کہ ہم نے جب کسی شخص نے ہمیں بارہ لاکھ دیئے ہم نے فوراں وہ بارہ لاکھ انویسٹ کر دیئے ٹھیک ہے پراپرٹی میں انویسٹ کر دیئے اور جب کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو ظاہر پراپرٹی کی بھی بڑھتی ہے بلکہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو یہاں پہ ڈیویلپمنٹ ورکس آپ کو امیزنگ نظر آرہے ہیں جو گارڈنز نظر آرہے ہیں ٹھیک ہے یہ سب اس پیسے سے بنے جو کسی نے ہمیں بارہ لاکھ یا سترہ لاکھ کا بڑا ایک سو بیسکس کا اس وقت بک کیا ٹھیک ہے آج وہی بنگلہ جو ہم نے بارہ لاکھ میں بک کیا ہم سے بتیس لاکھ میں لوگ لینے کو تیار ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو میں نے اس کی فیننشل مینجمنٹ کی ہے پورے کماندر سٹی کی وہ بہت کلیورلی کی ہے ٹھیک ہے یہ ایک عام پروجیکٹ نہیں ہے نہ کوئی ایک عام انسان یہ پروجیکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ نویت کا پروجیکٹ ہے اور اس کے سارے ریسورسز ہم یہی سے جنریٹ کر رہے ہیں اچھا اگین آئیڈیا یہی تھا کہ شاید نو پروفٹ نو لاشت کے اوپر کام کیا جائے اور کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری ایسی ہاؤسنگ سکیمز ہیں بلکہ پورے پاکستان میں ہی کہہ لیجئے کہ جہاں پر آپ کو تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ ایسٹس میں اپریسییشن ہو رہی ہے وہاں پر پروفٹ کے چکر میں پھر جو کسٹمر ہوتا ہے انڈ کسٹمر وہ بری طرح خوار ہوتا ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک ونڈو سے دوسری ونڈو یہ تمام چیز ہیں کہ یہاں پر بھی یہ سچویشن ہے پھر بروکر کا بھی ایک جگہ انفلینس آ جاتا ہے وہ بھی اس کو مارکٹ کو کیٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا یہ ساری چیزیں یہاں پر بھی ہیں یہاں یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ یہاں پر ایک انتہائی اماندار شخص یہ پروجیکٹ کر رہا ہے جس کی نیت بالکل شفاف ہے اگر نیتوں میں خرابی ہوتی ہے تو پھر یہ مسائل ہوتے ہیں جو آپ نے کہا کہ کسی نے اگر بارہ لاکھ کا ونگلہ بک کیا اور وہ چالیس لاکھ کو گئے تو اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کیوں اندھوں اس شخص کو اتنا سستہ میں کیوں اندھوں تو وہ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے جب نیتوں میں فطور ہوتے ہیں یہاں پر چونکہ نیتوں میں فطور نہیں ہیں نیتیں صاف ہیں اور جو مقصد ہے وہ انسانی بھلائی کا ہے تو وہ جو مقصد ہے اس کا حصول صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس میں برکتیں آتی رہیں کیونکہ یہ کام برکتوں سے چلا ہے اور یہ آگے بھی اس نے برکتوں سے بڑھنا ہے برکتیں ہم ختم نہیں کرنا چاہتے ہم کسی سٹیج پہ کوئی ایسی بدنیتی اس میں شامل نہیں کریں گے جس سے برکتیں ختم ہو جائیں کیونکہ مجھے پتا ہے جس دن برکت ختم ہو گئی یہ کمانڈر سٹی وہیں رک جائے گا یہ آگے نہیں بڑھ سکتا تو ہمیں چونکہ میرے کانسپٹ بہت کلیر ہیں اسلامی تعلیمات ہیں اس حوالے سے بھی اور جو قرآن ہے اس کو میں نے سٹیجی کیا اس حوالے سے بھی میرے رب کا جو ارشاد ہے کہ آپ بھلائی کرو آپ کی بھلائی کا ذمہ میرا ہے کیا کہنے بہت اچھا ہے یہ اس بلیو کے ساتھ یہ پروجیکٹ آگے پر اچھا ایک بڑا مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے کسی بھی ہاؤزنگ سکیم کے اندر ڈیلیوری کا بڑے بڑے برینڈز ہیں پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہاں پر بھی ایونس سیچویشن ایسی ہے کہ جو ڈیلیوری کا ریشو ہے وہ بہت زیادہ پور ہے اس کو کیسے مینٹین کر رہے ہیں پہلا ٹاسک کو میں نے دیکھا کہ آپ نے مجھے دکھایا کہ آپ نے لاسٹ ایر جن کی بکنگ لی تھی وہ ایک سال میں مجھے پروجیکٹ جو میں نے دیکھا بھی کمپیشن کی طرف ہے یہ تو ایک بہت بڑے آپ کے اوپر پھر ایک رسپونشبلیٹی بن کر بھی آ جاتا ہے کہ آپ کو جو فردر ڈیلیور کرنا ہوگا وہ سیم سپیڈ سے کرنا ہوگا بلکہ یہاں پر سیچویشن اب یہ ہے کہ ڈی ٹو ڈی آپ کے جو چیلنجز بڑھتے جاتے ہیں ہاؤزنگ کے اندر خاص صور پر کیونکہ آپ کی جو ڈیمائنڈ ہے بہت تیزی سے رائز ہو رہی ہے تو یہ تمام چیزیں ذہن میں ہیں کہ آگے ڈیلیور اگر اس سپیڈ سے نہ کر پایا تو کیا ہوگا دیکھیں یہ تو آپ نے کمیٹمنٹ آپ نے کرنی ہے اور اس کمیٹمنٹ کو پورا بھی آپ نے کرنا ہے اگر آپ کی کیپیسٹی ہے تو آپ وہ کمیٹ کریں گے کیپیسٹی نہیں ہے تو میں نے پچاس لاکھ گھروں کا نعرہ پانچ سال میں نہیں لگایا مجھے پتا یہ ممکن نہیں ہے ایسا کبھی دنیا میں ہوا نہیں ہم صرف وہ نعرے لگاتے ہیں وہ چیزیں کمیٹ کرتے ہیں جو ممکن ہے اب دو دھائی سال پہلے یہ جگہ جنگل تھی یہاں سانپ اور بچھو تھے یہ ایک بیعبان تھا شہر سے پچاس کلومیٹر دور ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بڑا چیلنجنگ تھا میرے لیے یہاں لوگوں کو بسانا تمام سہولیات کے ساتھ اور الحمدللہ وہ ہم نے کیا آج یہ سب لوگ رہ رہے ہیں ہم سکون سے یہاں بیٹھے ہیں یہاں سیکیورٹی بھی ہے پانی بجلی گیس ٹرانسپورٹ میڈیکل کیئر ایجوکیشن سب آپ نے آج دیکھا کہ یہ سب ایک مضبوط ارادے کے ساتھ ممکن ہوا تو ارادوں کی مضبوطی بھی میٹر کرتی ہے سیلف کانفیڈنس بھی میں کانفیڈنٹ تھا کہ میں یہ کر جاؤں گا اور اگر میں پورے پاکستان میں یہ ویجن ٹونٹی فارٹی کے تحت ون ملین آوسز بنا رہا چاہتا ہوں تو مجھے پتا ہے میں ٹونٹی فارٹی تک انشاءاللہ یہ کر جاؤں گا تو یہاں پہ ہم نے الحمدللہ کر کے دکھایا اچھا اب یہ بتائیے بہت سارے پروجیکٹ لوگر کر رہے ہیں کہیں پہ ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹلز دیکھے جو چیریٹی کا کام کر رہے ہیں کہیں پہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے کچنز سٹارٹ کی ہیں لیکن کمانڈر سٹی میں میں حیران ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے وہاں پریکٹیکلی کر کے دکھائیں انیشلی جب یہ پلانڈ ڈسکس ہوا ہوگا تو بہت سارے لوگوں نے کہا ہوگا کہ یہ پریکٹیکل ہے یہ نہیں مٹیریلائز ہوگا لیکن یہاں تو آپ نے پریکٹیکلی سب کچھ کر کے دکھایا ایون یہ کہ آپ نے میں دیکھا وہ آپ نے جو سپر مارکٹ بنائی ایک وہ بھی آپ لوگوں کو نو پروفٹ نو لاز کے اوپر جو ہے وہ دے رہے گروسریز یہ سب کیسے خیال آیا بات اگر ہسپٹلز تک اسکولز تک رہتی تب بھی سمجھ میں آتی لیکن یہ فردہ ایک سٹیپ اور لینے کی حمد کیسے آئی یہ جذبہ کیسے پیدا ہو گیا دیکھیں یہ سارا جو ہے پورا جو سٹی کا نو لاز نو پروفٹ پہ چاہے وہ ایڈیوکیشن ہو میڈیکل کیئر ہو یا سپر اسٹور ہو یا جو بھی ہو گھر ایون جو ہم دے رہے ہیں اس میں بھی کوئی ایک روپے کا پروفٹ کہیں بھی نہیں ہم نے رکھا اس لیے انتہائی سستے گھر ہم لوگوں کو دے پا رہے ہیں شاید کوئی اور نہ دے پائے اتنے سستے گھر تو یہ جو ایک خالص نیت تھی اور دوسرا جو آپ نے ذکر کیا کہ دنیا میں اتنی بڑی انجیوز چل رہی ہیں یہاں بھی ایڈی صاحب تھے اور چھیپا ہے اور بہت ساری ہیں اب یہ سب چلتی ہیں فنڈنگ پہ یہ چلتی ہیں چندے پہ کیونکہ ظاہر ہے بہت فیننسز کی ضرورت ہوتی ہے اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے لیے یہ واحد انجیو میں لے کے آیا ہوں جس میں کوئی چندہ نہیں لینا میں نے اگر کوئی زبردستی کوئی فیسلیٹی یہاں کر دے تو وہ الگ بات ہے ورنہ ہم کسی سے نہ چندہ مانگتے ہیں ٹھیک ہے نہ ہمیں ضرورت ہے ہم نے بڑے بڑے ٹاسک کرنے ایک سو پچاس یونیورسٹییں بنانی ہیں سائنٹیفک ریسرچ انڈیویلیمنٹ سینٹرز بنانی ہیں بہت کچھ کرنا ہے لیکن وہ سب رب نے عطا کرنا ہے کیونکہ میں نے صرف رب سے مانگنا ہے مجھے پتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ بے نیاز ہے وہ اتنا دے سکتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تو اس سے مانگو نا لوگ کیا دیں گے چندہ آپ کو ٹھیک ہے تو وہ جو چندے پہ ارگنائزیشنز چلتی ہیں ان کی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے میری الحمدللہ کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے میں جو کہوں گا وہ انشاءاللہ ہو جائے گا کیونکہ میرے رب کا قرآن میں ارشاد ہے کہ جب میں کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے کسی نے کہا کہ ہنڈرڈین فیفٹی یونیورسٹیز بنانا اور یہ اتنے پڑے پیمانے پر اسکولز بنانا اوور ایمبشیس ہو گئے ہو اتنا زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے سرے ہر بندہ تو موٹیویٹ نہیں کرتا اور جب آپ کو خاص طور پر جب کوئی چیز آپ کو گراؤنگ پر نظر نہیں آتی تو یقیناً سوالات ہوتے ہوں گے یہ باتیں سنتے ہوں گے دیکھیں یہ تو بہت زیادہ میں نے فیس کی ہے شروع میں ظاہر ہے اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی فیس کی ہیں قریب لوگوں کی طرف سے بھی فیس کی ہیں کہ آپ اتنے بڑے بڑے کلیم نہ کرو میں نے کہا دیکھیں وہی لوگ مطلب کچھ حاصل کرتے ہیں جو خواب دیکھتے ہیں اب میں کیسے خواب دیکھنا چھوڑ دوں دیکھیں میں نے اس ملک کو بدلنا ہے اگر میں نے اگر ان مسلمانوں کو دنیا کی نمبر ایک قوم بنانے چلا ہوں میں اگر اس کے لیے میں اگر ایفرٹس کر رہا ہوں تو میں اپنے گولز تو بہت ہائے رکھوں گا اگر میں گولز ہائے نہیں رکھوں گا اور میں چھپ کے تو کام کر نہیں سکتا میں نے تو اپنی پلاننگ بتانی ہے کیونکہ میں ساتھ ٹیمز ہیں میں ساتھ لوگ جوائن کر رہے ہیں آگے بڑھنے کے لیے تو یہ ہے کہ شروع میں لوگوں نے بڑا اس کو کریٹسائز بھی کیا اور یہ ایک طرح سے ناممکن سا نظر آتا تھا کہ بھئی اتنے بڑے پیمانے پر بغیر کسی وسائل کے مطلب کیونکہ بہت وسائل چاہیے آپ کو یونیورسٹیاں ایون جو اسکول ہم نے وزٹ کیا پندرہ کروڑ روپے صرف ایک بلڈنگ پہ لگیں اب ہسپٹل بننے چلے وہ چالیس کروڑ روپے اس کا ایسٹی میٹ ہے اب اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے گا مجھے یہ پتا ہے کہ انشاءاللہ ضرور آئے گا اگر میرا رب چاہے گا اگر اس میں برکت رہے گی تو میں نے بھلائی کرنی ہے باقی میں نے رب پہ چھوڑ رب چاہے گا تو یہ انشاءاللہ ہو جائے گا یہاں تک اگر ہم پہنچ گئے تو آگے کیوں نہیں جائیں گے مشکل یہ تھا مشکل یہاں تک یہ سفر مشکل تھا یہ دو سال ہم نے گزار لیے آج لوگوں کو بسا دیا اب آگے کا سفر تو مجھے بہت آسان لگ رہا ہے آسان لگ رہا ہے وہ یقین ان کوئی چیز آغاز کرنا اس کو شروع کرنا مشکل ہوتا ہے اور اس کے بعد جب وہ چیز چل پڑتی ہے تو پھر آسانیاں پیدا ہوتی جاتی اور یقین ہے جب نیت آپ کی خیر کی ہو تو پھر معاملہ جو آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جاتے ہیں اس دفعہ کیا ابجیکٹیو ہے کیا ٹارگٹ رکھا ہے پہلے سے زیادہ امبیشیس ہیں مزید ڈیلیوبر کرنا چاہتے ہیں کیا گول سیٹ کی ہیں دیکھیں اس دفعہ جو ہم چیزیں لے کے آرہے ہیں وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہیں ایک تو ہم سپیشل پرائز میں اپارٹمنٹ اور گھر لے کے آرہے ہیں ٹھیک ہے سپیشل پرائز کا مطلب ہے کہ اتنی کم قیمت کے کوئی دے ہی نہ سکے ٹھیک ہے جس طرح ہم ساڑھے دس لاکھ میں دو کمروں کا اپارٹمنٹ جو بیسک لیونگ ریکوارمنٹ کسی کی ہوتی ہے میاں میوی ایک آدھ بچہ ایک بیڈ روم ایک لیونگ کچن بات پرس تو یہ جو بیسک اپارٹمنٹ ہے ہم صرف ساڑھے دس لاکھ میں دیں گے اور ایک سال میں ہم بنا کے دیں گے ٹھیک ہے لاسٹ ایر ہم نے ساڑھے نو لاکھ کا رکھا تھا یہی اس دفعہ ہم ان کو چابی دے رہے ہیں کیونکہ ان کے اپارٹمنٹس ریڈی ہیں ہم نے وعدہ کیا تھے ایک سال میں کرونا بھی آیا ہم کے مشکلات بھی آئیں ٹھیک ہے ہماری چیزیں ڈیلے بھی ہوئیں لیکن ہم نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح یہ ٹارگٹس ہم اچھیب کریں اور الحمدللہ ہم ان کو اب چابی دیں گے ٹھیک ہے اب ساڑھے نو لاکھ میں جب وہ اپنا اپارٹمنٹ لیں گے تو اور کچھ نہیں تو دعائیں تو دیں گے ٹھیک ہے تو یہی دو کمروں کا اپارٹمنٹ ہم ساڑھے دس میں تین کمروں کا اپارٹمنٹ ٹو بیڈ لاؤنچ ہم لے کے آرہے ہیں بارہ لاکھ میں ٹھیک ہے اگر کوئی بارہ لاکھ انویسٹ کرے گا تو اس کو ایک سال کے اندر یہ اپارٹمنٹ بنا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ صرف ہم نے ہمارا نعرہ نہیں ہے کیونکہ پچھلے سال جو ہم نے وعدہ کیا تھا ایک سال میں پورا کر دیا کیونکہ کام ہو رہا ہے یہاں پر دلیوری ہو رہی ہے اسی طرح 20 لاکھ سے ہمارا بنگلہ شروع ہو رہا ہے اگر آپ بنگلہ بک کرتے ہیں ہمارے سپیشل پیکج میں تو اسی گز کا 20 لاکھ ہے 120 گز کا 27 لاکھ ہے مطب یہ وہ پیکجز ہیں جو کوئی دنیا میں دے نہیں سکتا ہے اس وقت اتنے سستے نہیں اتنے سستے بن سکتے ہیں کیونکہ زمین ڈیویلپمنٹ آپ نے دیکھ لیا کس کلاس کی ڈیویلپمنٹ ہے اور کنسٹرکشن یہ تینوں چیزیں ممکن نہیں ہیں میں اس ناممکن کو ممکن کر رہا ہوں ٹھیک ہے تھرو ریگولر سکیم اب میں ریگولر پہ آتا ہوں ریگولر میں ہم یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ کوئی بھی چار لاکھ لے کے آئے ہمارے ساتھ سٹی جائے کوئی بھی گھر پسند کرے چاہے وہ ایک سو بیس گز کا ہو چاہے وہ اسی گز کا ہو چاہے وہ اپارٹمنٹ ہو ٹھیک چار لاکھ دے ہم سے چابیل لے لیں ذہب بہت ٹھیک ہے اس کی جو ریگولر پرائس ہے وہ مارکٹ ویلیو کے قریب قریب ہے مثلا جو اپارٹمنٹ چھوٹا دو کمروں کا ہے اس کی ریگولر پرائس ایکیس لاکھ ہے میں کوئی ٹھیک ہے تو آپ کہیں اگر بیس زار قرائے پہ رہ رہے ہیں تو آپ چالیس مہینوں میں آٹھ لاکھ بچائیں گے ڈیفینیٹلی اور آپ اکیس میں سے جب آٹھ نکالتے ہیں تو آپ کو تیرہ لاکھ کا پڑے گا یہ بھی امیزنگ ہے ٹھیک ہے اسی طرح تین کمروں کا اپارٹمنٹ ہماری ریگولر پرائس چوبیس لاکھ ہے آپ ہمیں چالیس مہینوں میں دیں تقریباً ساڑھے تین سال بنتیں آپ چار لاکھ میں ہم سے چابیلے لیں سامان شفٹ کریں اپنے بچوں کو ہمارے سکول میں ایڈمیٹ کریں ایک بہترین انوائرمنٹ انجوائے کریں ٹھیک ہے اور وہ جو قرائے کی بچت ہے وہ آپ اس کی کاؤس سے نکال دیں تو یہ بہت امیزنگ پیکیج ہم لے کے آ رہے ہیں پھر ہم کچھ پلوٹس ہیں وہ ہاف پرائس پہ لے کے آ رہے ہیں جو سولہ لاکھ ہے آٹھ لاکھ میں جو چوبیس لاکھ ہے بارہ لاکھ میں تو اس طرح ہم ایکسپو میں بہت اٹریکٹیو پیکیجز لے کے آ رہے ہیں عمام کے لیے وہ پیکیجز جو شاید کوئی اور نہ دے پائے نہ دے پائے چلیں چی کمانڈر صاحب رشیو اللہ لکھ آپ اسی طرح کام کرتے رہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ڈیلیوری میں جس کے پر بہت زیادہ زور دیتا ہوں وہ ہے ممکن ہے آپ نے پریکٹیکل یہ کر کے بھی دکھائے بہتی حران کون بات ہے میں ابیتہ کی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو میٹیریل آپ نے دکھایا ہے جو ساری چیز آپ نے اس میں لگائی ہیں میں نے اس کی بیمز بھی دیکھیں ہیں میں نے اس کی بیسمنٹس بھی دیکھیں سب کچھ دیکھا بہتی حران کون بات ہے اور آپ اس کو ٹائم لے ڈیلیوری بھی کر رہا ہوں سب سے بہتی امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ کہ جتنی کاؤسٹ آپ نے بتائی ہے وہ اسی پر دیا جا رہا ہے ورنہ یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ گاؤسٹ بتاتے کچھ ہیں پھر ہیڈین چارجز پھر منٹیننس دنیا بھر کی چیزوں اس میں ایڈ ڈاؤن ہوتی ہیں اور پھر وہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے نکل جاتا ہے تین کیو سو بری مچ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ان تمام چیزوں کو دیکھ کے اور سینگ اس بلیونگ والی بات ہے آپ نے یہاں پہ دعوت دی آج اور ہم نے آ کر دیکھا یہ زبردست پروجیکٹ اور انشاءاللہ دوبارہ بھی آئیں گے کیونکہ بہت ساری چیزیں اپنے آخری مراحل میں ہیں اور جب وہ یقینا جب اپنے بائے تکمیل تک پہنچ جائیں گی تو یقینا اور خوبصورت منظر جب وہ پیش کریں گے تو ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ کہ آج ہمارے ساتھ آپ رہے اس گفتگو میں شامل اور آج ہم یہاں پہ موجود تھے یہ کمانڈر سٹی کا ہم نے پورا جائزہ لیا جس طرح کے پروجیکٹ یہاں پر جاری ہیں بڑے حیران کن ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی ہاؤزنگ سکیم سے بڑے بڑے پروجیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں کراچی شہر میں پورے پاکستان میں جاری ہیں کہ کسی سے بھی میار میں کم نہیں ہے بلکہ زیادہ یقینات ہو سکتا ہے تو یہ اس پروجیکٹ کی ایک بڑی خاص بات ہے تو اللہ کرے ایسے لوگ کام کرتے رہیں اور یہ جو ہاؤزنگ کی نیڈ پاکستان کی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اور بھی اس طرح کے لوگ آگے آئیں اور خاص طور پر یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو وعدہ کیا گیا تھا پچاس لکھ گھروں کا اگر اس کو پورا کرنا ہے تو کم بجٹ کے اندر یہ تمام چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں یہ ذاکر صاحب جب وہ کر کے دکھا رہے ہیں اور ان کی ٹیم ان کو مبارک بات بھی دیں گے اور یہاں پر آپ سے اجازت بھی لیں گے اور پھر کبھی انشاءاللہ ضرور اس طرح موقع ملے گا تو آپ کو دکھائیں گے اور اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس جاری ہیں تو اپنا بہت خیال رکھئے گا محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجئے آپ اجازت حال حالی کے بعد